جامت المومنات مغل پرامی ریاستی ستے کا ایک روزہ تیچر ٹریننگ پروگرام کا افتتاہ تلنگانہ کے وزر داخلہ محمد محمد علی نے کیا اور اسنادار بھی تقسیم کیے گئے اس پروگرام کی صدارت نازم آلہ جامت المومنات ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری نے کی اس موقع پر دیگر اعزازی مہمانوں میں چیئرمن اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین رکن وقف بورد وحید احمد ایڈوکیٹ نے شرکت کی اس دوران دیگر علماء کرام امیر شریعت مفتی محمد حسن الدین حافظ ڈاکٹر محمد سابر باشا امام مسجد حج ہاؤس مفتی محمد عبد الرحیم مولانا محمد رحمانی مولانا کرامت علی مولانا محمد مظفر حسین بندنوازی سیفی محمد مخدو مہیدین اور دیگر علماء کرام اور سینکڑوں ٹیچرز وہ دانشوران موجود تھے اس موقع پر ریاستی وزر داقلہ محمد محمد علی نے انشاءاللہ بہت جلد جامت المومنات کے طلباء و طالبات کی اثنادات کو بھی انٹرمیڈیٹ اور اسیسی کے مماثل کرنے کا تیخن دیا اور کہا کہ جہاں تک جامت المومنات کے سلبس بھی مائل قرار دی جانے کے قابل ہیں اور انشاءاللہ کوشش کر کے بہت جلد مماثل ہوگا اور قابل مبارک مفتی اور ان کے انتظامیہ کی محنت سے یہ قریب ایک یونیورسٹی کا رخ اختیار کرے گی کیونکہ تلنگانہ کے وزرالہ کے سیار ایک اقلیتی دوست چیف منسٹر ہیں جنہوں نے خود سے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے تعلیمی انقلاب برپا کیا ہے اور مدرسوں کی ترقی بھی چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے جامعہ نظامیہ کی اثنادات کو مماثل کر دیا اور خود کی جستجو سے جامعہ میں آڈیٹوریم بنایا اور آئیمہ حضرات کو بھی اعزاسیا دیا رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزرالہ کے سیار ایک سیکیولر کمران ہیں جنہوں نے ایک مسلم قائد کو وزر داخلہ کا اہدہ دیا جو پورے ملک کے لیے مثال ہے اور ہمیشہ ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی کی ہر بات کو خبول کیا ہے اس لیے ان مدرسوں کی اثنادات کو خبول کرتے ہوئے ان کے پاسپورٹ پر سے ان ایڈوکیٹڈ کا لفظ ہٹایا جائے اس موقع پر مدرسے کے انتظامیہ کی طرف سے مہمانوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی اس موقع پر مدرسے کے انتظامیس جائے اس موقع پر مدرسے کے انتظامیر کو حرک دایوں گ heals اس موقع پر مدرسے کے انتظام روزاں ان zdeائے آپ آ سٹے کنیتے ہیں اس بات کرانی ہے ہر محبوضوں کو خوبیر عزیز تزنیے چیوانان گڑando کہ teeth جائے یہ ہے کہ جائے واقع ہر مد Advisory ح cosmquentہ موسیقا 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 آرڈی اے فائل پراسس میں انشاءاللہ ان کا یہ ڈیمینڈ سے پورا کیا جائے گا اور میری جات سے خاص طور سے دارت المومنات کے تمام انتظامیاں کی جتن لوگ ہیں ان کو دل کی گہروں سے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سے مدد سے گیا اور یہاں پر جو اسٹینڈیٹ تعلیم کا جس طرح ڈسپلین ہے جس طرح اچھی تعلیم دی جاتی ہے ایسا میں ہر بہت کم جگہ پایا جاتا ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آج جامل مومنات ایک مدرسہ ہے اور اللہ کا فضل کرم سے دلیل انیورسٹری کی طرح ترخی کریں اور یہاں سے ہزاروں مچے تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تعلیم ایک ایسی چیزیں جس طرح ایک پتر کو تراشا جائے تو گیرہ بن سکتا ہے اور ایک بچے کو اچھی تعلیم دی جائے بہت بڑا انسان لگ سکتا ہے لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ لڑکی جو ہوتی ہے آج لڑکی رہتی ہے کل ماں کے روپ میں تو ماں جب تعلیم افضل ہوتی ہے اور خاص طور سے دینی تعلیم افضل ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو اچھی پروش دیکھ رہتی ہے اور بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں انہیں غنار بچوں کو تعلیم افضل بچے بناتی ہے اس لئے ہمیں پاس لڑکیوں کی تعلیم بہت عیمیت ہیں اور جامت المومنات کی طرف سے یہ ہمیشہ لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی اس کے لئے انہیں مبارک بات دیتا ہوں ہمجھے ان کا مطالب ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سے قراتے ہیں